اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں آج سٹوریز جو ہم نے شامل کی ہیں ناظرین آپ کو پتا ہے کل کا ایک ہم نے اپنے پروگرام کے اندر ایک اپیسوڈ کیا سیگمنٹ کیا کہ نورین فاروق صاحبہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے رو رہی ہیں تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ہنگامہ ہے ابھی تک وہ ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ کیوں رو رہی ہیں ابھی تک وہ رو رہی ہیں یا پھر خاموش ہو گئی ہیں کیا اس کے پیچھے واقعات کیا ہوئے ہیں تفصیل سے بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کو پتا ہے لاہور کے اندر ہمارے جو تاہیات قائد ہیں اس وقت ٹکٹوں کی تقسیم کے اندر لگے ہوئے ہیں پارٹی کے اندر سے ڈیفرنٹ آبازیں آ رہی ہیں آج ڈان کے اندر ایک خبر شپی ہوئی ہے حمزہ شہباز بھی کچھ نالا ہیں وہ کہہ دیں گے جو پارٹی کے پرانے ہمارے جو لائلسٹ ہیں ان کو ہمیں زیادہ آگے رکھنا چاہیے کل ایک انٹریو ہے ناظرین محمد زبیر صاحب آپ کو یاد ہوگا یہ سپوکس پرسن میرے خیال میں ابھی بھی ہیں فارمر پرائم منسٹر تاہیات قائد مارے نوازشیر صاحب اور ان کی بیٹی جو چیف ارگنائزر بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ ڈون کے ان کے انہوں نے ایک انٹریو کے ادھر بتایا جنابی علا کہ دوہزار پندرہ سولوں کے دوران کوئی پرائمیڈیزیشن کا معاملہ تھا ہم نے ملینز اف ڈالرز لگا کے سارا کام کافی کر لیا تھا لیکن ایک دن اس وقت ہی کوئی فرانس منسٹر تھا اساق دار صاحب وہ آئے اور سارا جو کام ہم نے کیا تھا اس کے اوپر پانی پھیر دیا کافی زیادہ میرے خیال میں نقصان ہوا فینانشل ٹرمز کے اندر اور ظاہر ہے اب اساق دار صاحب کے حوالے سے اس موقع کے اوپر جو محمد زبیر صاحب کیوں انٹریوی دے رہے ہیں ہم حسن یوب سے پوچھیں گے آج کی ناظرین ٹاپ سٹوری ہے آپ کو پتا ہے کہ چند دنوں سے جب سے یہ معاملہ شروع ہے لیکٹورل پروسس ہوا ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا معاملہ شروع ہوا ہے پورے ملک سے مختلف شکایتیں مل رہی ہیں کچھ لوگ مبینہ طور پر یہ فرما رہے ہیں مبینہ طور پر ناظرین ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کچھ سوشل میڈیا کو پر ویڈیوز آ رہی ہیں کچھ واقعات ہو رہے ہیں تو جب تک اس کے پیچھے جو تصدیق کا عمل ہے کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے ایک اور مسئلہ ہوتا ہے وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا لیکن یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں آج ایک جو واقعہ ہوا ہے وہ ہوا ہے اڈیالا جیل کے اندر اڈیالا جیل کے اندر بھی کہہ لیں باہر بھی کہہ لیں آپ کو یاد ہوگا سائفر کیس کے اندر سپریم کوڑا پاکستان کے جو تری میمبر جو بینچ تھے جت کو وہ ہیڈ کیا تھا چیپ جسس صاحب قائم کام جو ہیں جسس تارک صاحب نے اس بینچ کے اندر جو ہے جسس منصور صاحب بھی تھے جسس اتر مللہ صاحب بھی تھے انہوں نے بیل دی تھی اور بیل ہو گئی اس کے بعد پھر پتا چلا ہے کہ جی بیل تو ہو گئی ہے لیکن تری ایم پیو کے تحت جو ہے ان کو عریص کر لیا جائے گا یا کر لیا گیا دوبارہ وہ بھی ختم ہو گیا آج جب وہ جیل سے باہر نکلے تو ناظرین آپ آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ پھر محترم ہمارے فارمر جو ہے ناظرین ہمارے لیے سارے جو ہیں سیاستدان ہمارے لیے محترم ہے قابل اترام ہے انہوں سے انٹرل پروون گلٹی وہ کوئی بھی سیاستدان ہو پاکستانی شہری ہو لیکن ظاہرہ یہ ہمارے بڑے ہیں یہ فارمر ٹو ٹائم یہ فارم منسٹر بھی رہے ہیں ظاہرہ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے فارم منسٹر تھے پھر پاکستان تاریخ انصاف کے سینئر وائس وہ چیئرمن بھی ہیں فارم منسٹر بھی رہے آج یہ جو معاملہ ہوا جب وہ جیل سے باہر آئے وہاں پہ انہوں نے کیا کہا پہلے وہ آپ کو سماتے ہیں آج مجھے انہیں کہا نہیں سر آپ نہیں کہا آم سوری یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا کریں یہ کیا کریں یہ کیا ہے یہ سمیز نے سمیز نے سل سپریم کورڈ کے آرڈا پہ مزاق کیا گیا سپریم کورڈ نے یہاں کیا اور یہ مجھے تمہارا کے افتار کر رہے ہیں چوٹے مقدمے میں میں نے قوم کی ترجمائلی کیا ہے میں بے گناہ ہوں اور یہ مجھے بلا بجا انتقامی شاسی انتقام کا بھی شانہ بنایا جا رہا ہے ناظرین شامل کریشی صاحب مخدوم ہے آپ کو پتا ہے وہ ان کا اپنا ایک قبلہ ہے اس کو ایڈ بھی کرتے ہیں ناظرین ظاہر ہے وہ ایک بڑے سیاستدان بھی ہیں بعد میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو جی ایچ کیو کے اوپر حملے کا کوئی کیس ہے اس کے اندر ان کا نام شامل ہے کوئی افی آر ہوئی ہے اس مقدمے کے تحت ان کو اگرفتار کیا گیا ہے لیکن ابھی تک ان کی جو فیملی یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی جو ہے پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کسی بھی موقع پر ان کو جو ہے عدالت کے سامنے یہ ماجیسیز کے سامنے پیش کر دیا جائے گا تھوڑی در پہلے ہم نے دیکھا ناظرین صدر پاکستان جو ہیڈ اف دی سٹیٹ ہے ان کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے اس ٹویٹ کے اندر وہ انگریزی میں ٹویٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ let us not become a state where human rights and dignity are trampled upon with impunity incidents of paper snatching brutal actions on protesters and now treating an ex-کاڈ میری from two regimes is in an undignified manner must draw the attention of the authorities distracting detect hargument that similar incidents have happened before do not cut ice between pakistan must change nf3 as a nation agree there is no better time than starting no بلکل وہ اس کے اندر یہ ایکسپرین کرنے کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر یہ جو بنیادی حقوق ہیں ان کو جو ٹیمپل کیا جا رہا ہے ان کو روندہ جا رہا ہے پھر وہ واقعات کا ذکر کر رہے ہیں جو چوش صاحب نے لہور سے ہمیں بتایا پھر آپ کے اندر اس طرح کے واقعات زیارہ ہو رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے جو کاغذاتیں نامزدگی ہیں ان کو جو چھینہ جا رہا ہے اور یہ سارا معاملہ ہوا ہے سب سے پہلے چوش صاحب کے پاس جاتے ہیں چودری غلام سین صاحب جب آپ نے دیکھا آج شامور کریشی صاحب کو اس حالت میں وہ اپنا بتا رہے تھے کہ جناب اللہ دیکھیں مجھے عدالت نے یہ رلیف دے دیا ہے میرے پاس ایک تھری میمبر بینچ آنوریبل چیف جیسٹس صاحب نے جس کو ہیڈ کیا ان کی طرف سے بھی مجھے رلیف مل گیا ہے تو کائنلی مجھے جانے دیں کھڑے تھے لیکن بعد میں سارا کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے What was your first reaction as an experienced political commentator آپ نے سیمنٹی سے آنورڈ آپ نے جیل بھی بکتی ہے محصول فرجیمز کو بھی آپ نے دیکھا ہے اس طرح کے واقعات دیکھیں آپ کو کیا چیز یاد آتی ہے یا کیسا لگتا ہے یہ بڑھ رہے ہیں یہ واقعات جہاں جہاں تعلیم کا دور دورہ ہے ایک گروڑ سے زیادہ پاکستانی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ دنیا کے محور معاشرے آئین قانون اس پر عمل لاری دیکھتے ہیں تو ہمارا خیال تھا اب یہی جو ہے ویڈیو آج کی مخدون شاہ محمود قریشی جس کے بارے میں ان کے باترین مخالف بھی کبھی ان پر مالی کرپشن کا دیلے کا الزام نہیں لگا سکتے باقی چھوڑے ہرے کے کون موقع پرستہ اور کون نہیں ہے that's beside the point آج جو واقعہ ہوا ہے رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دل خون کے آنصور ہو رہا ہے کہ اللہ واسے بس کرو یار کوئی ابھی تک ایکشن نہیں ہوا صدر صاحب کے ایک لیٹر لکھنے سے معاملہ نہیں ہو سکتا یہ چیف جیس اسلام پاکستان یا لاہور آئی کوٹ یا دوسرے اداروں کا یہ کام تھا کہ اب تک ان لوگوں کو پکڑ کے ان کی بردیاں اتروا کے ان کو جیلوں میں بند کیا جاتا تو پھر یہ کسی کے اوپر دوبارہ ہاتھ نہ اٹھاتے میں نے خود دیکھا جن کے سر پر ایک کم بال سے وہ شخص جا گیا ہے اور دھکے دے کے ان کو پھر گاڑی میں لے کے جا رہا ہے بھائے اللہ کے باسے بس کرو پاکستان کی پہلے جاگرسائی بہت ہو گئی ہے اس کے بعد جھوٹ میں نے کل بھی بڑا زور سے کہا تھا لیکن آپ پر اثر کوئی نہیں ہے اور یعنی غلط بیانی جھوٹ غل جالی کا باتیں اس پر آپ کا سارا آوڑ نہ بشون ہے اور اب آج آپ نے کہا اللہ میں نے کہا ہی پڑھا ہے مجھے نہیں پتا آپ نے تصحیح کرنی ہے کہ انہوں نے کہا جی اگر دالتہ مداخلت کر دی رہی ہے تو پھر اسی الیکشن نہیں کراتا ہیں وہ نہ کہا بھئی توسی صدہ صدہ پی ٹی آئی نو الیکشن روبار کر دو الیکشن ہی الیکشن ہے چلیں اس کے اوپر بات کریں گے حسن یوب صاحب آپ کی فیملی کے کچھ لوگ پولٹیکس میں رہے ہیں بینگ پولٹیشن مطلب میں اگر دیکھوں گا جو ہمارے جو پاکستان کے اندر سیاسدان ہیں وہ اس طرح کے واقعات سے ہم انہیں کیا سبق سیکھنا چاہیے مجموعی طور پر کسی کے ساتھ بھی زیادتی تو نہیں ہونی چاہیے اس پاس سے تو مطلب کوئی اختلاف نہیں ہے من ہینلنگ نہیں ہونی چاہیے جو کہ میں رہا ہے کہ من ہینلنگ نہیں ہے پوش ان کو ضرور کیا گیا ہے لیکن من ہینلنگ درہ طور پر دیفرنٹ ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پوش کیا گیا ہے ان کو گاڑی میں بٹھایا گیا بکتربان گاڑی میں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کریشی صاحب کون سے کیس میں گفتار ہوئے ہیں مجھے تو کوئی سمتی نہیں ہوں اس سے پہلے بعد میں یہ خبر آ رہی ہے کیونکہ ان کا خاندان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی تصدیق شدہ کوئی ایف آئی آر کوئی ایسی چیز ہمارے پاس نہیں ہے یہ جی ایچ کیو حملے کی اوپر نو میہ کے واقعے اندر گذرتاری ڈالی گئی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی جو تھوڑا سیکونس دیکھ لیں تو آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ چھے میہ کو جو بانی چیرمین ہے تحریک انصاف کے ان کے اور ان کی لیڈرشپ نے چکری میں ایک میٹنگ کی تھی جس میں یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ اگر بانی چیرمین گرفتار ہوئے تو جی ایچ کی طرح آپ نے مارچ کرنا ہے پھر ساتھ میہ کو زوم میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی کونشی صاحب شریک ہوتے ہیں جو ساری کانسپیریسی ہے نو میہ کی اس کے اندر یہ شامل ہیں جو آلڑی لوگ گرفتار ہیں ان کی شہادت کی اوپر ان کو شامل کیا گیا ہے اور آج کی زمنیاں نہیں ہیں جیل کے اندر جی ایٹی کے دو کانمینئرز گئے ہیں ان کے پاس اور جا کر ان سے تفتیش ہو چکی ہے ای بلیو کہ پچیس اکتوبر یا نومبر اس طرح کی پچیس تاریخ مجھے کنفارم ہے یہ اکتوبر میں ہو چکی ہے یہ آج ریلیز ہوئے ہیں نا ابھی تو دسمبر جا رہا ہے اکتوبر یا نومبر یعنی ایک مہینہ یا دو مہینے پہلے ان کی آلڈی یہ شاملے تفتیش ہیں اور نہ صرف اس کیس میں بگر دیگر مقدمات میں بھی یہ پولیس کو مطلوب ہیں جب ایک کیس میں آلڈی ٹرائل چال رہا ہو تو پھر پولیس گرفتاری اس لیے نہیں ڈالتی کہ آگے سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے سے انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے تو لہٰذا قریشی صاحب کی اوپر صرف یہ مقدمہ نہیں ہے دیگر مقدمات بھی ہیں اور ان کے اپنے لوگوں کی شہادت کی اوپر زمینوں کے اندر ان کے نام شامل ہیں تو یہ وجہ ہے اور آیاب نو سمتھی جو نو مئی میں ملوث لوگ ہیں ان کے لیے بلکل قانون کی گرفت میں ہوانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورڈ کے جو حکم کی بات کر رہے تھے سپریم کورڈ کا حکم یہ کہتا ہے کہ اگر یہ شخص کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے تو اس کو زمانت پر ریاض کر دیا جائے تو وہ اور کیس میں مطلوب ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی بنیادی ایف آئی آئی نہیں ہوئی بات کے اندر کچھ شہاتیں آ سامنے آئی ہیں اس کے اندر ان کو implicate کیا جا رہا ہے سر کانسپریسی جو بنی ہے جو نو مئی کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ نو مئی کی جو کانسپریسی ہے اس کے ڈیزائننگ کے اندر شامل ہے مطلوب ابھی تک اس کے ملزم ہے تو اگر وہ انوسنٹ ہیں تو اللہ کرے وہ فری ہو جائیں اور اگر وہ باقی گلٹی ہیں تو اللہ کریم کو سزا ہو جائے میں تو یہ بات کروں گا ناظرین بلکل انوسنٹ انٹل پروون گلٹی اکثر حسن ایوب یہ بات کرتے ہیں ناظرین میں نے پیچھلے اب ظاہرہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں بلکل جو نو مئی کے واقعات دیکھیں کہتے ہیں آپ کو چھوڑ رہے ہیں چویسا دیکھیں نو مئی کے اندر واقعات کے اندر کوئی بھی اگر جو ملزم اس وقت ہے وہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے اس کے خلاف ایبیڈنس آ جاتا ہے تو کل وہ مجرم ہو جائے گا تو کسی بھی پاکستانی کی اس کے ساتھ بلکل کوئی سمپتی نہیں ہو جائے گی نہیں ہو نہیں چاہیے اور نہ ہی ہوگی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف اصل میں جب ہم میڈیا کے اوپر بیٹھتے ہیں پھر ظاہر بعد ہمیں ایک کمپیلٹیو انیلیسز دکھانا پڑتا ہے دو ہزار سولہ سے آنورڈ جب سے بے شک پنامہ کا کیس وہ کہتے ہیں کہ وہ سارا معاملہ ہوا پیشی ہیں ہوئی سارا کچھ ہر موقع کے اوپر جو ہے بڑے اس تو اعترام کے ساتھ جو ہے آپ نے دیکھا کہ حکمرانوں کو آئے وہ پیش ہوئے اپنے کیسز لڑے سزائیں جزائیں وہ تو عدالتوں کے اندر جو بھی معاملہ ہوا اگر ہم دکھا سکیں کچھ تو وہ تھوڑے سے چاندے کلپس ہمارے لئے ہم نے رکھے ہوئے ناظرین کے لئے حمزہ شہباز صاحب دیکھیں ناظرین ان کے اوپر کیسز تھے بعد میں وہ بری ہو گئے دیکھیں کس طرح یہ پولیس والے اور یہ کو پولیس میرے خیال میں کچھ سینئر آفسر ہیں یہ جو آج والے تھے وہ تو ساب انسپیکٹر تھے یہ صحیح تھے ان کو پیشی سائیڈ پر کر رہی ہیں یہ صحیح ہے اچھا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں محترم ہمارے تحایات قائد وہ بھی جب آئے تو اس وقت وہ ایک ظاہرہ مجرم تھے بعد میں عدالتوں سے ان کی بریت ہوئی اچھی بات ہے وہاں پہ لہور کے کمیشنر اور جو سینئر پولیس آفسرز نے ان کو رسیب کیا لنر سے ہائی کمیشنر نے ان کو بجھوایا بنیادی طور پر ناظرین ہمارا یہاں پہ اس پروگرام کے اندر یہ بات کرنے کا ہرگز ایسا مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہم بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ اگر کسی خلاف کوئی کیس ہے ضرور اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے لیکن ناظرین یہ جو نظر آ رہا ہے جس انداز سے وہ دھکا دے رہے ہیں اگر وہ وہاں پہ فرض کر رہے ہیں کھڑے رہتے ہیں سارا دن یہ دکھائیے گا ناظرین دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے باہر نہیں آنا جل سے یہی میرے ساتھ آپ نے دیکھیں میرے پاس تو یہ ہے مجھے دکھائیں وہاں پہ میں نے کسی افیشل کو کسی پولیس افیشل کو ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر یا ان کو ڈاکومنٹس یا ان سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا جنابِ اللہ آپ کے خلاف یہ ایف آئی آر ہے یا ان کے جو ریلیٹیوز آئے تھے ان کے ساتھ بتا دیا گیا تھا ان کو یہ میری آج جو راولپنڈی پولیس کی جو افیشلز ہیں میری ان سے بات ہوئی ہے they have told me کہ ہماری پولیس گئی ہے ان کے پاس ان کو بیان کیا ہے کہ جنابِ اللہ ہم نے آپ کو درفتار کرنا ہے تو جب وہ آئے ہیں تو میڈیا کا انہوں نے ویڈ کیا جب میڈیا کے لوگ نزدیک آئے ہیں پھر انہوں نے ایک بہت اچھا ہوتا اچھا سنیں تو سینا بہت اچھا ہوتا ہے کہ وہی پولیس والے میڈیا کو یہ بتاتے جنابِ اللہ یہ ہمارے پاس ان کے ریسٹ وارنٹ ہے ان کے خلاف یہ زمنیاں ہیں ان کے خلاف یہ ایویڈنس ہے اور ہمارے پاس ایک ایف ای ایر موجود ہے ہم نے ان کو ریسٹ کرنا ہے اچھی بات ہے ریسٹ کرنا چاہیے ہم نے وہ باہر آئیں گے ان کو ریسٹ کر لیں گے اس میں وہ وہاں پہ موجود ہے کیا فرق پڑتا تھا ہمارے جو ہمارے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو کہ ان کا جو روئیہ نو مہین کے اندر جو ایکیوز ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سخت ہے اور میرے خواہ سے وہ ناجائز نہیں ہے کیونکہ ریاستے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں ہمارے سٹیٹ کے اوپر ہمارے دل کے اوپر انہوں نے جو راب چھوڑیاں چلائی ہیں تو اگر اس میں یہ منبس ہیں ایسے لوگ تو ان کے ساتھ اتنا یعنی آپ دیکھیں اس میں کسی ایسے بندے کو شامل نہیں کرنا چاہیے جو انوسنٹ ہے لیکن ہی اس امانگ در پلینرز اکورڈن ٹو جو ان کی زمنی ہے اس کے مطابق تو جو شاتنیں آئی ہیں جو لوگوں نے بیان کی ہے جی جائے سب لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کو وانٹڈ ہیں یہ اور اسی وجہ ان کو گفتار کیا ہے جی جائے سب جی جائے سب آپ ابھی فون کریں کسی کمپیٹرین اتھارٹی کو کہ آج رات محترم جو آپ کے ساتھی ہیں ان کا بیان نوٹ کریں اور رات کو شاہ محمود کو اور ان کے جو سابق بانی سکیرمین ہے اور جتلے لوگ جن کی ان کے پاس لسٹ ہے ان کو آج لٹکا دیں تاکہ ان کو کسی طرح تسلی ہو جائے کہ گڑیاں ہو گئی ہیں سنجیاں میں چنواز چی پرے یہ کوئی نہیں ہونا ان کے بیانوں پر کسی نے کچھ نہیں کرنا اور نہ وہ لوگ ملابتہ جن کا یہ خامحال زمال لگا رہے ہیں اس کو بندے کو گسیٹ لے میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے میں آٹھ دفعہ شاہی کے لئے سمیت بترین اکوبل خانے تک میں گرستاریاں بغت چکا ہوں ہر سطح پر لیکن آج تک ایسا کسی نے نہیں کیا خودے مار کے لے کے جا رہے ہو تم کماشا ہوں گے ناظرین دیکھیں یہ جو معاملات ہیں کانونی معاملات ہیں ظاہر ہے جو پولیس اس کو ہینل کر رہی ہے ہمارے اس پروگرام کے توسط سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ انسینٹ انلل پروون گلتی آپ ایک جو ایک ڈگنفائید طریقے کے ساتھ ایک کیس چلے سارا معاملہ ہونا چاہیے اب یہ اگر مین ہیڈننگ نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر اس کی ڈیفنیشن ہم اور گرفتاری بھی لیگل ہے ان لیگل گرفتاری نہیں ہے اور ایک در خابر گمن آپ نے اسی پروگرام میں کہا کہ جی انہوں نے انڈیا کے ساتھ یہ کہیا وہ کیا وہ ماں اٹھا کے باہر پھیکھتے تین ججہوں نے اب آپ کو کوئی آئی ہے وہ بیل ہے وہ جو بات کر رہے نا ہندوستان والی بات کر رہے ہیں وہ بات یہ محترم درست نہیں کر رہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ بیل کے اندر تو میرٹس کو ٹچ نہیں کیا گیا اس کے اندر تو ڈیٹیل میں وہ معاملہ ہی نہیں وہ تو اوپر اوپر سے جائزہ لیا گیا ہے تو بیل کے اندر سر بات یہ ہے کہ بیل کے اندر آپ کیس کے میرٹس کو ٹچ نہیں کرتے آپ کیس کے میرٹس کو ٹرائل کے اندر انہوں نے کہا جی اس کا مزید ٹرائل میں اس کی مزید وضات ہو جائے گی کہ یہ گلٹی ہے یا یہ گلٹی نہیں ہے چلے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اب اگلی سٹوری یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے عدالت پاکستان کے اندر موجود ہیں ہائی کورٹس ہوں سپریم کورٹ ہو وہاں پہ اس تمام کیسے سنے جا رہے ہیں پلائنگ فیلڈ کا معاملہ ہو کس کے خلاف یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ہوں تو ظاہر ہے جو بھی جو ہے الزامات ہیں وہ سامنے آ جائیں گے شواہد سامنے آ جائیں گے آج ناظرین ظاہر ہے سولمی برسی ملائی جا رہی ہے لڑکانہ میں پاکستان پیپلز پارڈی کی طرف سے شہید بینزیر بٹو صاحبہ کی وہاں پہ اپنی تقریر کر رہے تھے محترم بلاول بٹوزدائی سب وہ کیا فرمانے یہ بھی سنے ہم ان میں سے نہیں ہیں جو الیکشن سے باگتے ہیں جو ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں جو اپنے مخالف کے نومنیشن فارمز چھیندتے ہیں ہم تو مقابلہ کرنا جانتے ہیں ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا کاغذاتِ نامزدگی وہ آیا چھینے والوں میں سے نہیں ہے ناظرین پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کافی پریشان ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جنابِ اللہ نہ ہم حکومت کے اندر موجود ہیں نگرہ حکومت موجود ہے اس وقت الیکشن کمیشنہ پاکستان ظاہر ہے جب الیکشن انانونس ہو جاتا ہے الیکٹورل پروسس شروع ہو جاتا ہے تو تمام انتظامی امور کے اوپر جو نظر رکھنی ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشنہ پاکستان کو ہوتی ہے آرٹیکل 218, 220, 224 ہو تو تمام جو ایگزیکٹیو اتھارٹیز ہیں انہوں نے حکم ماننا ہوتا ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان کا اس حوالے سے جعوید لطیف صاحب نے کل بھی ہم نے آپ کو ان کا بیان سنوایا وہ کافی پریشان ہے کہ جنابِ اللہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے یہ ایک منصوبہ بندی سے اس الیکشن کو بیفور الیکشن متنازہ بنایا جا رہا ہے نواز شریف کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اس کے نتائج کو متنازہ بنانے کے لیے اور ایک تاثر دیا جا رہا ہے پیپر چھیننا اور یہ کسی کے دروازے کو نوک کرنا اور یہ کسی کو تشدد کا نشانہ بنانا اس کا ملبہ بھی مسلم لیگ نون پر ڈالنا سیاسی طور پہ کہ ان کی سپورٹ کے لیے یہ کردار کیا جا رہا ہے یہ ایکٹ کیا جا رہا ہے رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی کوئی اس طرح کی بات کیا وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈراما وز پارٹی ہے ایسے خام خامے ہمارے اوپر ازام لگا رہے ہیں نہ تو ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں نہ وہ ہمارے وکٹم ہیں ان کے خلاف کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہو باز پارٹی ہے یہ پارٹی جو ہے یہ ڈرامے کرنا جانتی ہے ڈرامے کرتی رہی ہے شوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ اس قسم کے ڈرامے کرنے کے علاوہ ان کو اور کام کوئی نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ ڈراما ہمارے کاغذ چھینے جا رہے ہیں ہمارے کاغذ داخل ہونے نہیں دیے جا رہے ہیں یہ حضرت ایوب یہ شوشل میڈیا کی پارٹی ہے رانہ سناؤلہ صاحب ان صاحب ان پرمارے ہیں لیکن بلاول پوٹو زیداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنابی اللہ کاغذ کیوں چھینتے ہیں زیادہ واقعات پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں پھر آصف علی زیداری صاحب کے جو بیٹے ہیں وہی جو بلاول کے بھائی ہیں یعنی موسیٰ نکوی صاحب وہی بلاول پنجاب ہیں نگران بھی زیادہ کی بات کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ایکچولی اتنے واقعات نہیں ہیں میں نے اپنے شو میں بھی آپ کو بتایا تھا اس دن کے کہاں کہاں واقعات ہوئے ہیں جو جو واویلہ مچا ہے کے چھینے گئے ہیں پھر سب سے در ان کے کاغذاتیں نمزی بھی جمع ہوئے ہیں اب کئی ایسی پرانی جو چیزیں ہیں اٹھاگ ان کو نیا کر کے پیش کر رہے ہیں سیکرٹری جنرل لیبل کی اوپر سے تو جب آپ جھوٹ خود پھیل آ رہے ہیں تو پھر آپ کی سچی بات پر بھی کوئی اعتماد نہیں کرتا تو ان کو بھی اپنی عدو پر غور کرنا چاہیے اور دیکھیں جو کچھ ہوا واقعات ان کے اپنے دوری حکومت میں آج تو یہ بڑا چھوڑ مچا رہے ہیں وہ پتہ نہیں سچ ہے یا نہیں ہے لیکن یہ چیز سچ تھی کہ جی ایو آئی فے کے ساتھ کیا کیا پارلیمنٹ لوجز کے اندر جب ووٹ اپ نو کانفیڈنس ان کے خلاف آ رہا تھا اس ٹیم جو ہے آپ نے دیکھا کہ ان کے جتنے ایم این ایز اور سینیٹرز کے ساتھ جس سے تحضیق امیز رویہ اختیار کیا اس وقت کی حکومت یہ ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں یہ بنیائی طور پر واقعہ جو ووٹ اپ نو کانفیڈنس کے زمانے میں یہ ہوا تھا ہوا یہ تھا بنیائی طور پر یہ ایر وائی نے وہ سٹوڑی بھی اس ٹائم لائب کور کی تھی کہ یہ ان کے جو انصار ہیں خاص طور پر انصار الاسلام جو ہیں جو اے آئیف کے وہ لوجز میں داخل ہو گئے تھے یہ آپ کو دکھاتے ہیں فوٹیج آپ دیکھ لیں اندر پہنچ گئے وہاں پہ جو باقی جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ پریشان تھے جناب اعلیٰ کے ہماری سیگورٹی کے مسائل ہیں وہ پولیس پر آئیے یہ سنیں ذرا کیا فرما رہے ہیں اسٹوری سنیں ذرا اہم خبر پارلیمنٹ لوجز میں انصار الاسلام کے داخلے کی سی سی ڈی وی 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 ویڈیو سامنے آگئی انصار الاسلام کے داخلے کی ویڈیو نے پولیس کی نا اہلی کا پول کھول دیا انصار الاسلام کے پچاس سے زائد کارکنان پارلیمنٹ لوجز میں داخل ہوئے ذلکر انہیدہ مارسد موجود ہیں ذلکر انہیدہ ذرا ایکسپلین کیجئے اس ویڈیو کو جب ہم نے ناظرین کو دکھا رہے ہیں دیکھیں یہ پارلیمنٹ لوجز کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انصار الاسلام کے جو پچاس سے زائد تقریباً افراد ہیں وہ وہاں پر داخل ہو گئے ہیں انصار الاسلام کی وردی میں ملبوس جو لوگ ہیں وہ بھی واضح طرف پر دیکھا جا سکتا ہے کچھ جو ہیں عام جو لباس ہے اس میں ہیں ان کے ساتھ جو ایم این اے ہیں سلالہ اوگی نیوبی ان کے ساتھ وہاں پر وہ داخل ہوئے ہیں اور کوئی بھی وہاں پر نہ تو ان کو رکھنے والا ہے نہ ہی ان کو پوچھنے والا ہے اب یہ شامل کریشی صاحب کا اور یہ واقعہ ہے ان کا آپ سمجھ دیں کہ تقابلی جائزہ بنتا ہے ایسے بن سکتا ہے جی وہ یعنی کوئی کل ادم تنظیم ہے انصار الاسلام وہ تو پورا من شہری ہیں جب کراچی سے لے کر اسلام بعد تک ایک گھملا نہیں توڑتے وہ ہمیشہ یعنی ایک قسم کی ڈیفنس لائن ہے اور وہ بھی کس لیے تھے آئے تھے ایم این از ان کے اپنے تھے سینیٹرز ان کے اپنے تھے جن کمروں میں وہ موجود تھے وہ جی وائی ایف کے ایم این ایز اور سینیٹرز ان کے کمروں میں سے نکالا گیا رہا ان کو یا کسی کے اور کے لوج میں سے نکالا گیا تھا لیکن جو یہ کرش سا والا معاملہ ہے ایف ایٹس لو آئی ایف نو سمتیز پور کرش سا کہ جی ایچ کیوں کے اوپر حملے میں اگر ملابس پر اس کا ماسٹر مائنڈز میں شامل ہے تو دین اگر آپ کو سمتی ہے تو آپ بتائیں اگر وہ شامل ہے تو آپ کو سمتی ہے گومن صاحب کابر بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی بات نہیں سنی میرے خیال میں تو نہیں ہے نا کوئی بھی بندہ جس پہ ثابت ہو جائے کہ اس نے یہ ایسا پلان کیا ہے اس کی ایگزیگیشن کے اندر اس کا حصہ ہوا ہے لیکن ایفری پیٹریوٹ اور میں بہت ہی مطلب جس طریقے سے آپ کی اپنی جبنی جی جی صاحب اب معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ وہ آپ نے آرگومنٹ سنی لیا ہے تو پھر کیا کریں اس کا حل کیا نکالنا ہے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے پسہ نہیں وہ کیا فرما رہے ہیں میرا خیال ہے آپ دونے پروگرم کر لیں مجھے اجازت دے دیں نہیں نہیں پلیچر سب کیسے آپ کے بغیر آپ کے بغیر ہم کیسے یہ غلط بیانی اور جہور کا میں ایسانی بننے کو تیار سوری بریک کی طرف جاتے ہیں کے بعد ظاہر سٹوریز جن کا ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا لاہور کے اندر اس وقت پاکستان سوری تاریک انصاف نہیں پاکستان مسلم لیگ نون ہمارے تاہیات قائد کافی پریشان ہیں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے اور کافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں محمد زبیل صاحب کا انٹریوی بھی آگئے ان کے جو پوسٹر بوایا ہیں ساگدار صاحب ان کو انہوں نے تنقید کا نشانہ منایا ہے اب پی ایم لین کی سیاست اب کس طرح بڑھ رہی ہے اس کے اوپر تقسیل سے بات کریں گے آفتر پر ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے جب کل ایک معاملہ یہاں پہ زیرے بیس آیا تھا وہ نورین نورین کیوں رو رہی ہے وہ ناظرین آپ کو پتا ہے وہ ہیشٹیک بن گیا نورین صاحبہ کے حوالے سے ظاہر ہے کل حسن یوم نے بتایا کہ وہ نورین رو رہی ہے اس لیے رو رہی ہے کہ اس کو موقع نہیں ملا اس کو لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ملی وہ لیکشن لڑنا چاہتی تھی انٹر پارٹی کا اس کے بعد جب یہ سٹوری ظاہر ہے بریک ہوئی سوچل میڈیا کے اوپر سارا کچھ چلا تو پھر کچھ لوگ نے وہ ایویڈنس لگا دیا کہ جب وہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے چوزی سرور صاحب ہے وہ پی ٹی آئی کے گورنر تھے صاحب کا وہ چھوڑ کے چلے گے کافلی کے انر چلے گے تو وہاں پہ جو ہے نورین فاطمہ صاحبہ پائی گئی نورین فاروق فاروق صاحبہ مذہب چاہتا ہوں نورین فاروق صاحبہ وہاں پہ پائی گئی خاص طور پر وہ جو ایویڈ ہے وہ کبر بھی کیا اگر ناظرین میڈیا کے مینسٹری میڈیا یہ آپ کو دکھاتے ہیں نورین صاحبہ کھڑی ہیں وہاں پہ اس سے پہلے پرس کانفرنس کی گئی اور چوزی سرور صاحب نے ان کا ذکر زکر خیر بھی کیا جی جی دوست آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شنوریت کیا کر رہے ہیں بہت مقصد میں ان کا ضرور کھانا چاہوں گا نورین فاروق نورین فاروق نورین فاروق یہ بھی ہماری بہت پولیٹیشن بھی ہیں سوشل ایکسی بھی ہیں اور میرا خیال نائنٹی 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 مجھے اس چیز پر اس دن یہ بات ہو رہی تھی کہ جنہوں نے یہ کیسز کیا ہے تو یہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے تو میں نے کہا ہاں اکڑ دے دنائی میں جس کی اتنی قربانی ہیں پارٹی کہ ہاں اکڑ دے دنائی کہ میں پارٹی کا حصہ نہیں ہوں اب یہ سٹوری ہے کیا انہوں نے جوائن کر لی تھی یا مصوم ہے بہت 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 کل آپ نے یہ بتایا تھا کہ وہاں پہ ان کی جو پارٹی ممبرشپ کو لے کہ علی زفر صاحب نے عدالت کے سامنے جھوٹ بولا جی وہ یہ کہہ رہی ہیں یہ آج بھی اس بات پر قائم ہے کل نہیں میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں آج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ میری ممبرشپ نہیں ہوئی تو میں کل بھی ان کا موقع بیان کر رہا تھا میں اپنی بات تو نہیں کر رہا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آج بھی وہ کہتی ہیں کہ چودری سربر صاحب پی ٹی اے کی گورنر تھے میرا ان سے ایک تعلق تھا جب انہوں نے بلایا کہ آپ وہاں پر آئیں تو میں گئی ان کے کہنے پر لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ میرا اعلان کریں گے شمولیت کا اب یہ سچ بول رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے پی ٹی اے میں بندہ رہا ہو پی ٹی اے میں جو بندہ رہا ہو تو اتنا معصوم بھی نہیں ہوتا نا میں تو بلکل نہیں دیتا معصوم لگ رہی ہیں آپ پر لگ رہی ہیں پی ٹی اے میں سے کوئی بندہ گزر کر آ گیا نا بچنوں میرے تو وہ بھی معصوم ہی ہو سکتا کل تو حسن آپ نے بتایا کہ وہ بہت بہت رو رہی تھی روتی جو ہیں روتی تو آج بھی ہیں رنجیدہ بھی ہیں پریشان ہیں لیکن مجھے ایک بات کی بڑی خوشی ہے میں بڑا خوش ہوں آج ایک بات پر جو کل جو ہے نورین کے رونے کی خوشیاں منا رہے تھے ٹرنٹ چلا رہے تھے نا آج وہ خود ٹوٹر پر رو رہے ہیں رو رو کر پورا ٹوٹر گھلا کر دیا انہیں اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں ادھرا رو رہے ہیں ٹوٹر میں نے دیکھا کہ پانی جو ہے وہ ڈپ کر رہا تھا وہ پانی نہیں تھے وہ آنسو تھے ان کے تو تاجب تو مجھے ان کے اوپر ہو رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ نورین فاروق اگر جال سازی کر رہی ہیں تو تب بھی وہ پی ٹی اے سے ہیں کیونکہ ان کا ابھی تک جو ماملہ ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ڈیسائیڈ کر دوں کہ وہ پی ٹی اے میں ہے یا نہیں نہ علی زفر صاحب ہیں نہ آپ ہیں یہ تو ڈیسائیڈ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اب یہ بتائیے گا چوئی صاحب اب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کل سے لے کے ابھی تک یہ جو سارا زہرہ رونا دونا چل رہا ہے کہ زیادہ جو ہے آنسوں کی تعداد جو ہے نورین کیوں رو رہی ہے یا نورین رو رہی ہے آہ اس کے اندر لگا یا پھر جو ابھی حسن یوب صاحب بتا رہے ہیں کہ ٹیوٹر کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں وہ رو رہے ہیں نہیں وہ تو آگیا ہے نا کہ مارچ میں وہ چھوڑ گئی تھی جب ایک بندہ پارٹی چھوڑ گیا ہے اس کے اس کا الیکشن کا کیا تعلق یا نہ تعلق لیکن آپ انسیسٹ کریں گے میں تو یہی کہتا ہوں میں پہلے بھی آپ سے ارد پی ہے چلیں وہ با اگر آپ جتی جنہیں آپ اگر شاہ محمود و ان کے والد مقصوم سرجال سیند ثابق ورنر اور ایک گلدی لشین اور پورا سندھ اور ہندھ اور پاکستان ان کے مریدوں سے بھرا ہوا ہے آپ ان کو ساتھ جو ہوا ہے اس کی جسٹیوکیشنیں دونتے پھر رہے ہیں میں کہتا ہوں جس کو پاکستی لگا نہیں لگا ہو لیکن اگر آپ تھوڑے مارتے ہوئے اور گسیڈ کے لے کے جائیں گے اور پاکستان جو پچیس کروڑ کا ملک ہے اس کے بارے میں انٹرنیشنلی ایمیج کیا بنے گا مجھے تو یہ تکلیف ہے آپ انسیسٹ کر رہے ہیں انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے وہ کر دیا بھئی خصوان اوقات کی کر دیتا تو ہڈا سابق بھی رہے خارجہ ہے اگر آپ اس کے ساتھ اس طرح حالتہ کہ عام بندے جب جا 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 گے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو پھر وہ لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے یا وہاں جو آگے یعنی بلوچستان میں عمل و مات تباہ کر رہے ہیں ان کے نام پر یہاں جو بندے آگے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ان کو پھر جائز سمجھیں گے چلیں آگے بڑھتے ہیں جسے تعلق ہونے کا مطلب یا بڑے گھرانے سے تعلق ہونے یا بڑے عودوں پر رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کانون سے بالت آ رہیں ہر ریاستی شہری آپ میں ہماری عزت بھی اتنی مقدم ہے جتنی محترم شاہ میں مجھے جس ادا سے گرفتاری ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی ایسا آپ نہیں کرتے ہیں اس ادا سے مین ہیلنگ نہیں ہونی چاہیے تھی کوئی بندہ جو ہے اس بات کو دیفنڈ نہیں کر رہا اگر کسی نے کچھ کام کیا ہے غلط کیا ہے تو اس کی ازاب بہت نہیں آگی سٹوری کی طرح ناظرین بڑھتے ہیں ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون آج بھی آپ سٹوری دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ خبر چلی جو ہے ڈان کے اندر بڑی ایکسروزیس خبر ہے میرا پارمر نیوز پیپر ہے کہ مخترم شہباز شریف صاحب کے جو صاحبزاد ہیں حمزہ شہباز پنجاب کے کچھ حرصہ حمزہ ایکسپریسز کنسرنز اوور پارٹیز لسٹ آف کینی ڈیرز اگر سٹوری پڑے اس کے اندر یہ انہوں نے اپنے جو ہے تاہی حضور کو یہ کہا ہے جو تاہیات قائد ہیں ہمارے محترم نواشی صاحب کو کہ جو پارٹی کے لائلسٹ ہیں جنہوں نے مارے گھائی ہیں ان کو جو ہے آپ ٹکٹس دیں لیکن اس کے بارکس آج ناظرین آپ کو جو کچھ دیکھا آپ نے کیمرے کی آنکھ نے سپیشل ایک ہیلیکوپٹر کے اوپر ہمارے محترم شہباز شریف صاحب بیٹھے پی ایم ایلین کے جو پجاب کے صدر ہے رانہ صلی اللہ صاحب کو انہوں نے ساتھ لیا تو وہ چلے گئے جنگ وہاں سے فیصل صالح حیات صاحب کو جو ہے انہوں نے وہ پی ایم ایلین جوائن کر لیا ان کو پی ایم ایلین کے بورڈ کے اوپر انہوں نے لے لیا اب وہ وہاں پہ حسن مجھے بتا رہے تھے بھی بات بھی کریں گے کہ وہ آپ پورے کا پورا ڈسٹرک جنگ ان کی سوابیت پہ چھوڑ دیا وہاں پہ ٹک ٹیم وہ ڈیسائر کریں گے تھوڑا سا بیگراؤنڈر فیصل صالح حیات صاحب کا پرانے پیپلز پارٹی کے ہیں یہ بینزیر بوٹو صاحبہ کے ساتھ ان کا پرانا تلق واسطہ ہے چند ایک تصویر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے قریب ہے یہ بلیکنڈ وائیب تصویر ہے اس کے اندر بینزیر بوٹو صاحبہ شہید کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر مولانا فضل احمان صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فیصل جسال حیات صاحب کو دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر ہے اس کے بعد ناظرین اگلی جو تصویر ہے وہ دیکھ لیں کہ مشرف کی کابینہ کے اندر یہ موجود تھے یہ بھی آپ سامنے ہیں جو الیکشن ہو رہا تھا جب جمالی صاحب کا وہ اس کے اندر تھے یہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے جو کابینہ ہے شوکت عزیز صاحب کی جنرم شرف کیا آپ کو پتا ہے وہ چیف ایک دیکٹر تھے بعد میں صدر پاکستان بھی بن گئے اس کا حصہ تھے اس کے بعد جو پرائم سٹر کو شرسے کے لیے بنے جو ہے محترم شہد شاہ صاحب ان کے ساتھ ان کی تصاویر دیکھ لیں پھر دوہزار بیس کے اندر یہ چینج آف ہارٹ ہوا پرانی پارٹی کی یاد آئی دوبارہ سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر چلے گئے پیپلز پارٹی کے اندر یہ کہتے کہہ رہے ہیں پہلے یہ آپ کو سماتے ہیں میرے حال میں اس سوال پیپلز پارٹی سے بھی پوشہ جانا چاہیے حکومت سے کہ آپ تو ہمیں قاتل ہی کیا کرتے تھے آپ تو کہتے ہیں بھی ہم تو محترم بینظیر بھٹو صاحبہ کے قاتل ہیں اور ہم یہاں پہ جمہوریت کی قاتل ہیں اور ہمیں تانے دیے جاتے تھے کہ ہم نے ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ ہم نے ساتھ دیا ہے آج کس مو سے وہ قاتل لیگ کہنے والوں کے گھروں میں جاتے ہیں آج کس مو سے وہ ان کے بقول جو سب کا دور میں ڈکٹیٹروں کے ساتھ رہے ہیں ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں یہ تو ان کے لئے خود ایک ڈوپ بننے کا مقام ہے اب سے آپ کو یاد ہوگا کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کا الیکشن جیتا ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر دوہزار دو کا اس کے بعد پیپلز پارٹی کے حصہ بنے پیٹر آٹ سے پھر یہ کاف لیگ کا حصہ بن گئے ان کے پارلیمنٹیڈینس گروپ کے اندر شامل ہو گئے اس حوالے سے بھی انہوں نے کچھ بتایا ہوا ہے ہمارے تھے اپنے ڈیفرنسز جلل مشروع نے کہا جیے آپ ڈیفرنس حتم کریں اور آپ پارٹی کو مرچ کر لیں پی ایم ایل کیو کے ساتھ ہم نے اپنی پارٹی کو مرچ کر لیا پی ایم ایل کیو کے ساتھ پھر یہ دوہزار بیس کے اندر یہ واپس پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جاتے ہیں اور زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں امام زامن ان کو باندھ رہے ہیں کافی جو قربتیں بڑھ گئیں اور اب یہ آج کا سفر آپ نے دیکھ لیا ہے مین ویل یہ پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے دوہزار دو سے دوہزار پندرہ تک یہ صدر بھی رہے ہیں حسن اس کے بعد یہ پاکستان فوٹبال ہے وہ میرے خیال میں اگر ناظرین ہم آپ کو دکھا سکے کہ ہم ایک سو پچانویہ نمبر ہے پوری دنیا کے اندر یہ اس فوٹبال فیڈریشن بھی اس طرح چلائی ادھر ہم ایک تصویر اور بھی ہے اگر پروڈیسر صاحب دکھا سکے جو ہے امیر مقام صاحب ہیں وہ بھی جلم شرف کے ساتھ تو یہ جائز ایک مطالبہ حمزہ شہباز کا بنتا ہے کہ جنابِ اللہ جنہوں نے پارٹی کے اندر ماریں کھائی ہیں پارٹی کی جو لائلسٹ ہیں تو مطلب آپ کیوں نہیں ان کو دیتے آپ کتنی سیاست آپ نے اس طرح کرنی ہے موقع پرست والی 2017-2018 میں جو جھنگ کے اندر جب پلوٹیکل انجینرنگ ہوئی تھی تو مسلم لیگ نواز ساری کے ساری چھوڑ گئی تھی تو جھنگ سے کوئی بندہ بھی مسلم لیگ نواز میں رکا نہیں تھا تمام لوگ چلے گئے تھے تو اب وہاں پر کافی جگہ مقام خالی تھا تو اسی کا فائدہ اٹھایا فیصل صالح یاد صاحب نے اور انہوں نے ان کو یہ سمجھ آگی کہ میں یہ ڈسٹرک کو ہیڈ کر سکتا ہوں یعنی سیاسی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے آپ نے گروپ کو لے کے چلتے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ جھنگ جھنگ میں کبھی بھی پرنسپلز نہیں ہوئے آپ بلوچتان دیکھ لیں جا جھنگ دیکھ لیں ایک ہی طرح کی سیاست ہے ہواوں کو رکھ دیتے ہیں اور امیر مقام صاحب کے بارے میں کیا گیا؟ امیر مقام صاحب بڑے سولیڈ آدمی وہ کھڑے رہے اپنے پاؤں پر پرویز مشرف کے ساتھ انہوں نے بلکل ساتھ شروع دیا لیکن اس کے بعد جب وہ مسلم لیگ نواز میں آئے ہیں مسلم لیگ نواز میں چٹان کی طرح کھڑے میں ہیں اور انہیں ہر مشکل وقت دیکھا ہے جو پی ٹی آئے کے دور میں جو جو انہوں نے بھکتا پی ایم آلین کے جو پرانے لوگ تھے کے پی کے اندر وہ اتنے مستحقیم ہیں کہ ان کو نکال دیا انہوں نے انہوں نے اپنی سپیس گیم کی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے انہوں نے سپیس لی ہے اور سپیس اگلوں نے دی ہے تو انہوں نے لی ہے اب آخری بات میں کریں اب جو مغدوم فیصل صالح حیات صاحب کی آپ ایک چیز مس کر رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی منسٹر رہ چکے ہیں پرویز عشف صاحب کی کیونکہ جب کیوں لیگ کا اور ان کا آلائنس ہوا تھا تو جب چودی پرویز علیہ صاحب مستملی کاف کے طرف سے اتحادی کی طور پر پیپلز پارٹی کی حکومت پر منسٹر بھی رہ چکے ہیں اچھا ناظرین وہ تو سپارٹا تھا وہ یاد ہے بعد میں ابھی ان کا بیان بھی ہے یہی اسی والے سے سنوارے تھے چونہ دی گلام سن صاحب یہ بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد میں آپ کے پاس آوں گا یہ پاکسلنم لیگ نون بندے تھوڑے پہ گئے ہیں کی چکر ہے کوئی پریشانی ہے ایک خبرہ جس طرح یہ آ رہی ہے کافی لائی چل رہی ہے نون لی کے اندر تفصیل سے بات کریں گے آفٹر دی بریک ویلکم بیک چودی گلام سن صاحب آپ کے اوپر جانے سے پہلے میں اگر آپ تھوڑی سی مجھے اجازت دیتے تو محمد زبیر صاحب کا ایک بیان سنوا دوں عساق ڈار صاحب کی حوالے سے تو پھر آپ کا کومنٹ میں لوں گا کہ نون لی کے اندر چل کہہ رہا ہے محمد زبیر صاحب نے کل جو ہمارا پروگرم ہے دس بجے کا بہر بخاری کے ساتھ اس انٹریو ہوا اور اس انٹریو کا در انہیں کیا فرمایا سنیے گا اکٹوبر دو ہزار پندرہ میں یہ تین انٹیٹیز جو تھی فیسکو سٹیلمن اور پی آئیے بیور ایڈ ویری لاسٹ پیوٹیزیشن کا ایک بورڈ اس کے اوپر ہوتی ہے کیابنیٹ کمیٹی پیوٹیزیشن میں اسے ہیڈ کرتے ہیں ڈار صاحب ہیڈ کر رہے تھے فیسکو کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ بیڈز کھلنی تھی اور اس وقت فیصلہ ہوا کیابنیٹ کمیٹی کے ڈار صاحب کا فیصلہ تھا کہ جی یہ ہم اس کو ابھی آگے لے کے نہیں جائیں گے سٹیل مل کا کیابنیٹ کمیٹی اور پرائیوٹیزیشن فائنل سیشن چل رہا تھا اور اس وقت پھر ڈار صاحب نے یہ کہا کہ جی اس کو ہم پرائیوٹیز نہیں کرتے اس کو ہم سندھ کی حکومت کو دے دیتے ہیں کیونکہ خرشید شاہ جو اس وقت لیڈر آف ڈی اوپوزیشن تھے ان کی خواہش تھی اور ہمارا تو ریزنی پرائیوٹیزیشن کا یہ ہے کہ یہ کمرشل انٹیٹیز جو ہیں سٹیٹ کی ان لوگوں کو چلانا چاہیے جو اس کی قابلیت رکھتے ہیں ناظرین اگر تفصیل سے یہ انٹریویو سنیں ایک تو وہ بتاتے ہیں زبیر صاحب کہ ملینز اپ ڈالر جو فرانشل ایڈوائزز آپ نے ہائر کیے پوری دنیا سے ایک لمبا چڑھا پروسس ہے وہ کمریٹ ہو گیا تھا لیکن ایوینچولی پھر ساگرار صاحب نے کہا کہ جی نہیں ایسے نہیں کرنا چودری غلام صاحب آپ سے میں یہ جانا چاہتا ہوں لہور کے اندر یہ چل چل کیا رہا ہے یہ نون لیک سے جو مختلف خبریں آ رہی ہیں کوئی بندے تھوڑے پہ گئے نہیں بہت ہوتا اپنا وائبل کرنے کے لیے سیاست ہر کوئی اپنے آت پاہ مار رہا ہے لیکن زبیر جیسے لوگ اور ان جیسے اور بڑے بڑے نام جو ہے ان کو چھوڑ بھی گئے ہیں شاہد خاکان عباسی بہت بڑا نام ہے مقتہ اسماعیل میرا خیال ہے کسی تعرف کی متاجس شخصیت نہیں ہے اسی طرح ہزارے سے دے لیں تو یعنی لوگوں کو ریٹن آن دی وال نظر آ رہا ہے لوگ کوئی ان کے آقوں پر پٹی تو نہیں بندی ہوئی کہ ملک میں اس وقت کیا بیو چل رہی ہے یہ تو آپ کہتے ہیں وہ چار ہوں گے ازاد وہ چاروں کا پتہ نہیں چلے گا وہ کس پارٹی کے ہیں وہ کس کی پارٹی ہیں یہ خواہشیات آپ اپنا بڑا اس کے گڑے دھڑاتا رہے دھڑاتے رہے یہ it is good for you لیکن ان کے اندر اب ناکامی اور محرومی اور نائنصافی ایک مستقل روگ بن گیا ہے اور جون جو وقت آگے جائے گا اور عوام کو باہر نکلنے کا موقع ملے گا تو انہوں دن کے تارے اور رہات نو نیرین تو جسنا خوف آئے گا تو انہوں خود نظر آجے گا یہ خاص طور پر جو ہے زبیر صاحب کا عساق ڈار صاحب کی تنقید کرنا how do you see this دیکھیں بات یہ ہے کہ محمد زبیر صاحب تھوڑے سائیڈ لائن تو ہے نا جب بندہ سائیڈ لائن ہوتا ہے تو پھر وہ دل کی باتیں جو چیزیں ہوتی ہیں پروڈمز ہوتی ہیں وہ زبان پر لے کر آجاتا ہے محمد زبیر صاحب کو میرے خیال کے مطابق جو پارٹی کے ڈسپلنٹ کے اندر ہیں تو ان کو رہنا چاہیے اور اس قسم کی اس ٹائم سپیشٹی یہ ٹائم جو انتخابات ہیں اس ٹائم پر اگر پارٹی کے اندر آپ کی بات نہیں سنی جا رہی پھر تو میڈیا پر آ کر بات کریں اور اگر آپ کی بات سنی جا رہی ہے تو اپنے گریبینز وہیں پر پریزولپ کریں اور پھر اس طرح کی باتوں سے تھوڑا گریز کریں یا دوسری دوسرا بھی کپشن ان کے پاس پارٹی چھوڑ دیں پارٹی چھوڑنے کا پر حصہ ان کے پاس موجود ہے کسی بھی اور چکہ چلے جائیں وہ اب ایسے کوئی اپنی سیاسی مستقبل کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے جانے آنے ہمارے دن کے اندر کوئی دیکھیں کہ جو ہوگا اب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن آباکستان ظاہر ہے اس وقت آرٹیکل دو سو چوبیس ٹو 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 ٹہرہرہ اور خاص طور پر ڈی سی صاحب اور اب بھی آخری منٹ ہے ہمارے پاس وہ جو آئی جی ساتھ میں چینج ہونا تھا بھی لڑکا پہ معاملہ یا وہ سماعت انہوں نے سماعت کے لیے مقرر کرنا تھا وہ کیس تو ابھی انہوں نے کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا یہ تو چونج سب سے پوچھے نا کہ وہ کیا ہے اسکندر سلطان راجل صاحب کے ساتھ کو فیملی تعلقات کل اس کے اوپر ناظرین بات کریں گے اور یہ الیکشن کمیشن اس وقت واقعی کافی زیادہ پریشر کی اور الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ کافی زیادہ ظاہر ہے ملک کے اندر آمد خبات کروانے تو تمام اطراف سے لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمانڈ ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا رییکشن کیا آتا ہے ناظرین کلاب سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ